موسیقی آج پیر کا دن پندرہ جون اور سال دو ہزار بیس ہے یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج کی نیوز بلٹنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ویزبان ہمیرا ولوج دربت کے علاقے گگدان میں ایک عورت نے دو سال سے لاپتہ اپنے بائی کی غم سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے بلوش نیشنل مومنٹ کے چیرمن خلیل بلوش نے کہا ہے کہ چانہ کے استثالی منصوبے سی پیک کے خلاف وہ کسی بھی ہم خیالی طاقت کے ساتھ اتیاد کرنے کے لیے تیار ہے کابض پاکستانی فورسز نے پنجگور سے ایک شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں خبروں کی تفسیر سے پہلے ذکر کرتے ہیں ایک اہم خبر کا سندھ کے مرکزی شیر کراچی کے زلہ ملیر میں جمعہ گوٹ کے مکینوں نے غیر قانونی کام کرنے والے بلڈر کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا گوٹ کے ریائشوں کا کہنا تھا کہ بلڈر گوٹ کے پانی کو چوری کر کے اپنے پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے اس پر ہم نے سماجی کارکن گلجن بلوچ سے بات کی ہے آئیے سنتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے یہ بات کرنا چاہ رہی ہیں کہ ہمارے جمعہ گوٹ یو سی چودہ شاہ فیصل ٹاؤن قرنگی ٹاؤن کی ہے تو یہاں پہ اکرم چیمہ عابد جیلانی صاحب ان کے پند سے آ رہا ہے پانی کیونکہ یہ آئے تھے اور جی ٹی وی جو نئے آئے ہیں ان کو بھی لے کے آئے تھے دکھایا تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا گوٹ کو پانی دیں گے میٹا پانی دیں گے پہلے تو گھٹ رہا تھا تھا جو بھی انہوں نے کہا تھا ان کا واحدہ تھا کہ دیں گے ٹھیک ہے پائیں پاک ہیں یہاں پہ پائیں پنوں نے رکھا ہے اور یہ ہماری گوٹ جو ہیں قدیم گوٹ ہے انیس سو اٹھائیس سے لے کے یہ گوٹ ہماری یہ جگہ ہے ارباب اکتہار سے ہماری اپیل یہ ہے اب جو پانی کا مسئلہ آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جمعہ گوٹ میں ایک سوسائیٹی بنی ہوئی ہے احمد گارڈن جب پائیں پہ یہاں پہ آکے انہوں نے رکھا ہے کہتے ہیں یہ جمعہ گوٹ کے لئے پانی ہے اور ایم این اے صاحب کی پند سے بن رہا ہے آپ یہ کرم چیما کے پند سے بن رہا ہے تو یہ جو ہے نا ہماری گوٹ کی طرف آیا ہے نہیں پہلے جا کے وہ پراہ سوسائیٹیوں کو دے ہم گئے تھے وہاں پہ احتجاج کیا پھر گئے مطالقہ تھانی میں ہم گئے وہاں پہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ دوبارہ ہیں تو جہاں پہلے گئے تھے ہم نے ان کو منع کر دیا تھا بھئی یہاں پہ 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 لگا جو میں نے ویڈیو بیجا ہے وہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ پہ پہ اپنی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے ابھی تقسیل کنیکٹ نہیں کیا جب ہم تانے سے ہو کے آئے ہیں تو پھر وہ بھی اپنی جگہ پہ لگا ہوا تھا اور وہ جو ہے نشیوال ان کو مٹی ڈال رہا تھا تو پھر ہم نے ان کو نکالیا ہے بھئی ہماری مطالبہ یہ ہے کہ اگر لیگل طور پہ لگ رہا ہے تو آپ وارٹن سیورج بوٹ ہمارے ساتھ چلیں ٹرینڈر پاس ہوا ہے اگر ٹرینڈر میں احمد گارڈا نے کوئی اور سوسائٹی ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ لیگل طور پہ جی بھئی یہاں حکومت لگا رہا ہے مطلب سرکار کے طرف سے لگ رہا ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہونے چاہیے اگر یہ صرف جمہ گوٹ کے نام پہ ہے تو ہمیں نہیں دیں گے کیونکہ جو بھی پیراؤڈ سوسائٹی ہیں آس پاس میں ہمارے جمہ گورت بیچ میں پسا ہوا بچارہ تھوڑے سے گھر ہیں ڈیر سے دو سے قریب ہمارے گھر ہیں تو یہ سارے آس پاس میں جو ہے نا یہ پیراؤڈ سوسائٹی ہیں یہ پانی ہمارے گوٹ کے نام سے ہیں گیس ہمارے گوٹ کے نام سے لیتے ہیں یہ پتہ نہیں کب کا روڈ ہے جو کیڑی روڈ کہلاتا ہے پتہ نہیں کب یہ کتنا قدیم جگہ ہے یہ ایک دفعہ اکبر ملک صاحب تھے انہوں نے بنائے اس کے بعد سے یہ گوٹ بنائی نہیں یہ روڈ بنائی نہیں تب سے ہم تک آسرے میں اب یہ پانی کے لین آرہی ہے یہ سوسائٹی والے لے رہے ہیں ہم کہاں کہاں جائیں عورتیں نکل کریں مرد اپنے کام پہ جاتے ہیں مردوں کو کہاں گسیتے ہیں جناب وزیراعظم سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ایمینے اور ایم پی اگر دے رہے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی آ کے کھڑے ہو جائیں کہ بھئی ہم دے رہے ہیں ہم کھڑے ہیں ان کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے صرف وہ لگا شریعہ وال پہ لگا ہوئے کہ جانب اکرم چیما اور عابد جلانی صاحب کے پانی کا کنکشن آ رہا ہے تو یہ پانی کا کنکشن جمعہ گوٹ کے لیے آ رہا ہے یا پرابر سوسائٹیوں کی طرف آ رہا ہے بس ہماری یہ گزارش ہے اگر لیگل ہے تو جائیں ہم بھی ساتھ جائیں گے اگر آ کے دیکھ لے ہمارے گھروں کے اندر گھٹر کا پانی ہے گھٹر اُبل رہا ہے نہ کوئی یہاں پہ کوئی آئے گا ایک دفعہ آئے تھا جی ٹی وی والے وہ بھی سروی کر کے گئے ہیں پوٹی سیشن کر کے گئے ہیں تب سے لے کے اب تک ہم کوئی انسان نہیں ہیں ہم کوئی حق نہیں ہیں ساپ پانی کا یا ساپ ماحول کا ہمارے بچوں کو کوئی حق نہیں ہیں ہم کہاں جائیں کہاں اپنی آواز سنیں کہتے ہیں کہ ہر جگہ میڈیا کا دور ہے بھئی اپنی آواز ریکارڈ کرو یہاں پہ جاؤ وہاں پہ جاؤ جب سب جگہ گئے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں سنتا کوئی بھی نہیں سنتا اب آ کے اللہ کے واسطے ہمارے ریکوست ہے آپ سے آپ جلانی سے بھی اور اکرم چیمہ صاحب سے بھی اگر آپ کے پند سے یہ بن رہا ہے تو خدا رہا آپ آ کے دیکھ لے انہیں نے کہا تھا کہ چیمہ صاحب نے کام بند کر دیا میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے گوٹ کے لیے نہیں ہے تو ہمیں ہمارے گوٹ کو نہیں چاہیے ٹھیک ہے سوسائٹی کو دے لو ہم تو ہر جگہ کہے 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 تھک دیں چیئرمنٹ صاحب کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بنگیوں کو بولے کہ آ کے گھرٹر صاحب کریں آپ خود آ کے دیکھ لیں آپ خود آ کے کوئی کہہ کہتے ہیں سربرا اگر کوئی ایسا کوئی ذمہ دار شخص آ کے دیکھ لیں اگر گھروں کا حال دیکھ لیں پوری جو ہیں یا عابد چیما اور ہوئے کہتے ہیں کریم چیما اور عابد جیلانی صاحب نے پورا سوسائٹی کو کہتے ہیں شاہ پیصل ٹاہون میں زیورج کی لین دی ہوئی ہے ہماری ایک گلی میں یہ نہیں دے سکتے دو گلیاں پڑی ہیں دو گلیاں اس میں زیورج کی لین نہیں دل سکتا پانی کے لین آ رہی اس میں ہزاروں میں دوار ہیں ہم کیا کریں بس ہماری یہ ریکسٹ ہے آپ سے مہربانی کر کے آ کے دیکھ لیں انصاف کر لیں بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے جس میں بلوچستان بھر سے تمام مکاتب فکر کے افراد کو لا پتہ کیا جا رہا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق 11 جون کو قابض پاکستانی فوج نے پنجگور کے علاقے وشبود میں ایک گھر پر دھاوہ بول کر ایک شخص کو جبری طور پر لا پتہ کیا ہے لا پتہ کیے جانے والی شخص کی شناخت سالم ولد کچکول علی کے نام سے ہوئی ہے تربت کے علاقے گوکدان میں ایک خاتون نے اپنے گھر میں پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی مرہومہ تین بچوں کی ماں بتائی جاتی ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کی مطابق مرہومہ کے بھائی امام اسحاق کو دو سال قبل قابض پاکستانی آرمی کے اہلکاروں نے دشت میں ان کے گھر سے اغوا کر کے لے گئے تھے جو تاہا لا پتہ ہیں بھائی کے لا پتہ ہونے کی وجہ سے مذکرہ خاتون کئی عرصے سے ذہنی دباؤ کا شکار تھی بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ چین اپنے بیلٹ اینڈ روڈ کی عالمی منصوبے کے ایک حصہ چین پاکستان ایکنومک کوریڈور سی پیک معاہدہ اننام نحاد معاشی منصوبی کی آڑ میں تیزی سے تذویراتی مقاصد کی تکمیل کے لیے بلوچستان میں اپنے پنجے گاڑ رہا ہے سی پیک کے چرچے معاشی منصوبے کے طور پر کی جاتی رہی ہیں اور اس میں نیشنل پارٹی سمیتھ دوسرے پارلیمانی پارٹیوں نے پاکستان چین کی معاونت کر کے مالی مراعت حاصل کیے نیشنل پارٹی نے نواز شریف کی دور حکومت میں وفاق پاکستان کو چین سے بلوچستان سودہ کرنے میں بھرپور مدد کی ہے آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان نے اپنی قبضہ گیریت کو برقرار رکھنے اور بلوچ آزادی کی تحریک کو کچھلنے کے لیے گوادر سمیت بلوچستان کے بڑے حصے کو چین کے پاس گروی رکھا ہے یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے اور بلوچ ساحل آہندہ سالوں میں ہم سے جدہ کرنے کی سازشوں کا پردہ فاش ہو رہا ہے چیئرمن خلیل بلوچ کی مطابق کہ بلوچ قوم نے سی پیک نامی سامراجی منصوبے کے خلاف مزہمت پر بے شمار نقصان اٹھایا ہے سی پیک منصوبے کی روٹ پر پاکستانی فوج کی زمینی اور فضائی بمباری سے کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں اور ہزاروں خاندان حجرت پر مجبور ہو کر مختلف علاقوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں جبکہ بے شمار لوگ قتل اور زندانوں کی نظر ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے چیئرمن خلیل بلوچ نے مزید کہا ہے کہ خطے کے ممالک سمیت عالمی طاقتوں کو اس امریکہ ادراک کرنا چاہئے کہ بلوچستان اور بلوچ ساحل پر چینی توسی پسندانہ ازائم اور عسکری موجودگی صرف بلوچ قوم نہیں بلکہ ہندوستان سمیت خطے کے ممالک کو بالخصوص اور دنیا کو بالعموم متاثر کرے گا کیونکہ چینی سامراجی ازائم صرف بلوچ وطن تک محدود نہیں ہے بلکہ بلٹ اینڈ روڈ انشیئیٹیو ایک عالمی منصوبہ ہے جس نے دنیا کو بظاہر دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ چین کے سامراجی ازائم کے خلاف بلوچ اپنے قومی مفاد سے ہم آہنگ کسی بھی طاقت سے اتحاد کے لئے تیار ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حوالے مسلحت یا مزید خاموشی بلوچ قوم سمیت پورے خطے کے لئے نہایت دور رس نتائج کے حامل تباہی لائے گا کیج میں بلیدہ کے علاقے الاندور میں منشیات فروشی کے خلاف احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے ایک ہی ہفتے میں دوسری مرتبہ بلیدہ الاندور کے نوجوانوں طالب علموں سماجی کارکنوں نے ریلی کا انعقاد کر کے منشیات فروشی کی روک تھام کے لئے مطالبہ کیا احتجاجی ریلی میں شریک شرکانے پلائی کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ علاقے سے منشیات فروشی کا خاتمہ کیا جائے مظہرے میں شریک لوگوں کا کہنا تھا کہ احتجاج کا سلسلہ اس وقت جاری رہے گا جب تک علاقے میں منشیات کا ایک بھی اڈا موجود ہے اور اسے بند نہیں کیا جاتا سانیہ اے ڈنوک کے خلاف برم شیق جہتی کمیٹی نے یونان کے شہر ایتھنس میں مظہرہ کیا جس میں بلوچ کمیونٹی کے علاوہ انسانی حقوق کے تنظیموں کے ممبران نے بھی شرکت کی اس موقع پر سانیہ اے ڈنوک کے بارے میں آگاہی دینے کے لئے یونانی اور انگریزی زبان میں پیمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے مظہرے کے شرکانے یورپی یونین اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے دیگر تنظیموں سے بلوچستان میں جاری انسانی حقوق تھا کہ ڈنوک واقعے کے بعد یہ سب کے سامنے آیا ہو چکا ہے کہ بلوچستان میں قائم ڈیتھ اسکارز کو ریاستی پشت پناہی حاصل ہے تربت میں برطرف ٹیچرز ایکشن کمیٹی کیج کی طرف سے ایک سو چودہ اسادسہ کی بحالی کے لئے تربت پریس کلپ کے سامنے علامتی بھوک ہڈتال شروع کر دیا گیا ہے کیمپ کے پہلے دن برطرف مرد و خواتین اسادسہ کی بڑی تعداد نے کیمپ میں شرکت کی جبکہ نیشنل پارٹی کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں سماجی تنظیموں اور ٹیچرز یونین کے نمائندوں نے بھی کیمپ کا دورہ کر کے برطرف اسادسہ کے ساتھ یک جہتی اور ان کے مواقف کی حمایت کی برطرف اسادسہ کے کہنا ہے کہ اگر علامتی بھوک ہڈتال کے بعد ان کی بحالی ممکن نہیں ہوئی تو وہ احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے تربت سے کراچی جانے والی کار کو کوسٹل ہائیوے پر بسول کے مقام پر حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں قابض ایف سی ساؤت کیج کے لیفٹیننٹ کرنل اشتیاق احمد حلاق جبکہ میجر شہباز اور ڈرائیور نواز احمد زخمی ہو گئے ہیں کوئٹا سے ہب جانے والی ایک تیز رفتار کار دارو ہوتل کے مقام پر لس بیلا کے نال کے قریب لٹ گئی ہیں جس میں ایک شخص حلاق اور چار زخمی ہو گئے ہیں مستنگ میں آر سی ڈی شہرہ پر ٹریفک کے دو مختلف حادثات میں ایک شخص حلاق اور پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں بلوچ سٹوڈنٹس اورگنیزیشن تربت زون کی جانب سے آن لائن کلاسز اور ایچ چی سی کے پالیسیوں کے خلاف اتوار کو تیزرے روز شہید فدا چوک پر علامتی بھوک ہرتالی کیمپ میں پریس کانفرنس کیا گیا جہاں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے کیمپ میں شرکت کر کے طلبہ سے اظہار یک جہتی کا مظاہرہ کیا طلبہ کا کہنا تھا کہ ہم اس خطرناک عالمی وبا کرونا وائرس کے باوجود سراپا احتجاج ہیں ہمارے احتجاج کا مقصد ایچ چی سی اور حکومت کے یونیورسٹیز کے حوالے سے لاپرواہی کو میڈیا کے سامنے لانا ہے بی ایسو پجار اور پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ آن لائن کلاسز بلوچستان کی طلبہ کے ساتھ زیادتی ہیں ایچ چی سی نے بلوچستان کے معروضی اور زمینی حقائق کو جان کر بھی آن لائن کلاسز کا اجراکہ اعلان کیا ہمیں سے بلوچستان اور بلوچ طلبہ کے ساتھ گزشتہ ستر سالہ استحصال کی ایک کڑی سمجھتے ہیں جس کے خلاف طلبہ سے مل کر بھرپور احتجاج کیا جائے گا بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد اور ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے محکم صحت کے تازہ اعداد شمار کے مطابق ایک سو باسٹ نئے مصبت کیسز آئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں کرونا کی کیسز کی مجموعی تعداد آٹھ ہزار بیاسی ہو گئی ہے جبکہ کرونا کے باعث تراسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں اسی طرح دو ہزار سات سو پچانوے افراد صحتیاب ہوئے ہیں کیج میں خواتین سمیت باسٹ افراد کرونا وائرس کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں سرکاری ذرائع کے مطابق ہفتے کو مزید چالیس مصبت کیسز آئے ہیں اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر کیج محمد علیاز کبزہی نے کہا ہے کہ کیج میں حالات کنٹرول میں ہیں شہری پریشان نہ ہو صرف احتیاط کریں کوئٹا میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایس او پیس پر عمل درامد نہ کرنے پر سترہ ڈرائیوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کوئٹا ڈیوین میران بلوچ نے طور ناصر کراس کی علاقے میں گاڑیوں کی چیکنگ کی اس دوران ایس او پیس کے برخلاف سواری بیٹھنے ماسک اور گلفز کی عدم موجود کی اور اسپری نہ کرنے پر ان ڈرائیوروں کی گرفتاری عمل میں لائی سابق وزیر علیہ بلوچستان اسلم ریسانی نے کہا ہے اگر وفاقی حکمرانوں نے اپنے روئیوں میں تبدیلی نہیں لائی تو مستقبل میں اس کے خطرناک اثرات مرتب ہوں گے جس کے تمام تر ذمہ داری وفاق پر آئید ہوگی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے عوام نے دہشتگردی غربت اور پسماندگی کے خلاف طویل جدجہت کی ہے مگر اس کے باوجود وفاق نے بلوچستان کے حقوق دینی کی بجائے ان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق اب اپنے روئیے میں تبدیلی لائی اور بلوچستان کے عوام پر مزید مظالم ڈھانے کی بجائے وفاق پی ایس ڈی پی میں جو شیئر ملتے ہیں ان کو دیا جائے یہ تیسارین بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنیے پاکستان کرونا وائرس کے مریضوں کے حوالے سے چین اور سعودی عرب سے بھی آگے نکل کر پندرویں نمبر پر آ گیا ہے جہاں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد ایک لاکھ اکتالیس ہزار پانچ سو ہو گئی ہے جبکہ حلاق افراد کی کل تعداد دو ہزار چھ سو سنتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اکاون ہزار مریض سے اتریابی ہوئے ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر منصوب بندیو مراد اسد عمر نے کہا ہے کہ جولائی کے آخر تک پاکستان میں کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد دس سے بارہ لاکھ تک پہنچ سکتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم جتنی حفاظتی تدابیر کو اپنائیں گے اور ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کریں گے تو اتنا ہی کم نقصان ہوگا عالمی سطح پر کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 89 لاکھ 10 ہزار تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 4 لاکھ 33 ہزار ہو گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 33 لاکھ 97 ہزار مریض اب بھی اسپتالوں اور کرنٹینہ مراکز میں زیر علاج ہیں جن میں سے 54 ہزار کی حالت تشویشناک ہے ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اگر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو ملک میں ایک بار پھر لاکڈاو نافذ کیا جا سکتا ہے سعودی عرب کے حکام نے 1932 میں سلطنت کے قیام کے بعد پہلی بار روان سال کرونا وائرس کے باعث حج منسوخ کرنے پر غور شروع کر دیا ہے جبکہ بعض عابطہ فیصلہ ایک ہفتے کے اندر کیا جائے گا معروف بھارتی مسننفہ اروندتی رائے نے کہا ہے کہ بھارت میں کرونا وبا کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کا ماحول تیار کیا جا رہا ہے ایک انٹرویو میں اروندتی رائے کا کہنا تھا کہ وہ ایسا اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ عالمگیر وبا کی ابتدا سے ہی بھارتی میڈیا نے کرونا کو مسلمانوں پر تھوپ دیا ہے بلکل اسی طرح جیسے نازیوں نے یہودیوں پر بیماری پھیلانے کا الزام لگایا تھا افغانستان میں طالبان کے حملے اور دیگر پر تشدد واقعات میں سات پولیس اہلکاروں سمیت انیس افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ واقعات کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں پی کے اور ایم ایس دھونی سمیت متعدد فلموں میں شاندار اداکاری کرنے والے نوجوان بھارتی اداکار چونتی سالہ سشانت سنگھ راجپوت نے مبجنہ طور پر خودکشی کر لی ہے سشانت سنگھ راجپوت کی جانب سے مبجنہ خودکشی کرنے کا واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب دو دن قبل ہی ان کی مینیجر اٹھائیس سالہ ڈائشہ سالین بھی اپنی ریائشگاہ پر مردہ پائی گئی تھی بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہفتے کو شدت پسندوں اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے درمیان چار الگ الگ مقامات پر جھڑپیں ہوئی ہیں جہاں ایک جھڑپ کے دوران دو شدت پسندوں کو حلاق کیا گیا ہے نیپال کی پارلیمنٹ نے ہفتے کے روز ایک خصوصی اجلاس کے دوران اس نقشے کو منظور کر دیا ہے جس میں تین ایسے علاقوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جن پر بھارت کا دعویٰ ہے بھارت نے اس پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دعویوں کی یہ مسنوعی توسی قابل مدافعت نہیں ہے امریکہ میں پولیس کی فائرنگ سے ایک اور سیاہ فام شخص حلاق ہو گیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق سیاہ فام شخص نے گرفتاری سے بھاگنے کی کوشش کی تھی جس پر اسے گولی مار دی گئے سیاہ فام شخص کی حلاقت کا واقعہ امریکہ کے ریاست جارجیا کے شہر ایٹلانٹا میں پیش آیا شمالی کوریا کی سپریم رہنما کم جونگ ان کی بہن کم یو جونگ نے جنوبی کوریا کو فوجی کاروائی کی دھمکی دے دی ہے کم یو جونگ نے کہا ہے کہ میرے خیال میں یہ جنوبی کوریا کے حکام سے رابطے ختم کرنے کا انتہائی مناسب وقت ہے اور ہم جلد اس کے خلاف اگلی کاروائی کریں گے عراقی سرکاری خبر رسا ایجنسی نے بتایا ہے کہ بغداد کے قریب قائم التاجی فوجی اڈے پر دو کاتوشیہ راکٹ گرے ہیں تاہم راکٹ حملوں میں کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے مشرقی چین کے علاقے میں ایک آئل ٹینکر دھماکے سے پھٹ گیا ہے حادثے میں بی سفرہ دھلاک اور ایک سو سی زخمی ہو گئے ہیں آئل ٹینکر پھٹنے سے قریبی عمارتیں بھی مکمل تباہ ہو گئی ہیں تاہم آگ پر قابو پا لیا گیا ہے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے ہفتے کے روز لندن میں ہونے والے نسل پرستی مخالف مظاہروں کے دوران پر تشدد حربیں استعمال کرنے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تشدد نے پر امن مظاہرین کو سبوتاج کر دیا ہے بورس جانسن نے اس حوالے سے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ ہماری سڑکوں پر نسل پرستانہ غنڈا گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ لیبیا سے غیر ملکی اجرتی قاتلوں اور جنگ جنگ کو باہر نکالا جانا چاہیے ساتھ ہی تمام بیرونی فریق بھی لیبیا سے اپنے فوجی ساز و سامان بھی ہٹا لیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی زیر قیادت سیاسی اور سیکورٹی باتچیت اور برلن مذاکرات وہ فریمورک ہیں جن پر عالمی برادری لیبیا کے بہران حل کرنے کے لئے متفق ہے یہ تھے دوستین مراد بلوچ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے میرا بلوچ کو اجازت دیجئے